ایک سٹیٹمنٹ شاید صاحب ڈیفنیٹلی آپ کی نظر سے گزرا ہوگا انہوں نے آج جو تاجر برادری سے ملاقات کی ہے انہوں نے کہا میں تو اس حکمی نہیں تھا جب پی ٹی اے کے حکومت گئی ہے میں تو انتخابات میں جانا چاہتا تھا نواز شیف صاحب فرمارے ہیں انہوں نے کہا شباز شریف کی الودائی تقریر تیار پڑی تھی پھر ہمیں دھمکا دیا گیا یہ دھمکانے والے کون ہوں گے سر جو آپ میرے خیال میں نیا سکرپٹ لے کے ان کے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں اور اس کو لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں میرے خیال میں پھر دھمکانے والے بھی وہی ہوں گے اوزاری سے بات ہے اب وہ کافی تک کمپرومائز میں چلے گئے ہیں تو کھل کے باتیں تو نہیں کرتے اشاروں کے نائیوں میں کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں جس طرح کی طرز سیاست انہوں نے اس وقت اپنائی ہے تو کل بھی ہم کہیں بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ آپ اگر صرف بلوچستان کی اگزامپل بھی لے رہے ہیں تو جو ماضی کا نواز شریف تھا وہ تو جو مرکز گریز پوہتے تھیں وہ اچکزئی تھے وہ مینگل تھے وہ بکٹیز تھے ہمیشہ ان کو انگیج کیا کرتے تھے ان کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش کرتے تھے لیکن ایک سبار تو گئے سیدھے اور وہاں جا کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں یا جن کو ہم وہ کہتے ہیں کہ جو ہوا کا رخ دیکھ کے اپنی وفہداریاں تبدیل کرتے ہیں اور پھر بار بار لوگ یہی سوال کر رہے تھے کہ کیا مینہ نواز شریف نے ان سے ایک گلہ کیا کہ دو اٹھارہ میں ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آپ ان کی جماعت کو چھوڑ کے تو ایک نئی جماعت جس کا نام باپ تھا وہ کیسے بنی اس جماعت میں چلے گئے تو میرا خیال میں اب وہ انہیں پتہ ہے کہ جس انداز کی وہ سیاست کرنا چاہ رہے تھے اس طرح کی تو نہیں کر پائے لیکن دل میں خواہش آئے کہ چوتھی بار پھر اس ملک کے پرائم ایسٹر بنے یہی وجہ ہے کہ جب اس ملک میں وہ اترے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ نہ وہ کسی خلاف کچھ کاروائی کریں گے نہ انتقام لیں گے بلکہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں تو میرا خیال میں اس وقت بھی جو ان کی رائے تھی ان کو انہوں نے کچھ زیادہ بیٹش نہیں دی